موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے نئی ریسپی لے کر آئی ہوں ہم بنا رہے ہیں پیری بائٹس اس میں ہمیں جنجنوں کی ضرورت ہوتی ہے پندرہ عدد پہنے ہری مرچیں لیے ہیں بڑے سائز کی اور ایک کپ بون لیس چکن سلائسز میں کٹا ہوا ایک ٹیبل چمچ ادھر گلسن پیسٹ ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کٹیوی لانمچ اور اس میں موسریلہ چیز ہوتا ہے اور یہ اپنے حس پہ ضرور ٹال لائیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اب ہم سب سے پہلے چکن کو ریٹی کرتے ہیں تقریبا تین سے چار ٹیبل چنمچ اس میں آئل ڈالنا ہے آئل کو تھوڑا سا گرم میں دیں اس کے ساتھ اس میں ادھر گلسن کا پیس دال دیں گے اس میں چکنڈ ڈال دیں گے ٹھیکن کو اگر اسے میں میکس کریں جب تک ٹھیکن کا کلر چیز ہی بھی دیتا ہے کوٹ ہی طرح سے میکس کر کے اس کے اندر ساتھی کچھ لال مچ اور نمک ساتھ اور اس کو میکس کریں اچھی طرح ملانے کے بعد اس کو پاس منٹ کے لیے ٹھیکن کو بننے کے لیے چھوٹیں اس کے پکنے تر ابھی ہم ہری مچوں میں سے دیز نکال لیتے اور ہری مچوں پرات کریں جب تک یہ گنس ہے جب تک ہم مرچوں میں سے بیج نکال لیتے ہیں اپنے اس کو سائٹ سے اچھی طرح سے اچھی طرح سے بیج نکالنا سارے ضرور ہی ہیں اگر اس میں بیج رہ جائیں گے تو یہ مرچ کھانے کے لائک نہیں رہ گئی اس کے اندر بہت تیزی ہوگی مرچ کی اگر ہم اس میں سے کہوں کہ مرچ کی تیزی اس کے بیجوں کی وجہ سے ہوتی ہے جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو اس کی اپنی تیزی نہیں رہتی آپ دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے کوئی بیج اس کے اندر نہیں ہے اسی طرح سے ہم ساری مرچوں کو ایک ایک کر کے اب ہم نے تقریباً ساروں کی ہر مرچوں سے بیج نکالیں لیکن ایک بات آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کی مرچیں بیج میں رہ گئیں تو یہ مرچیں بہت زیادہ تیز ہو جائیں گی اور اس کو نکالنے کے لئے بہت احتیاط کی ضروری ہے اگر آپ کے ہاتھوں کو لگیں گی تو ہاتھوں میں مرچیں لگیں گی یا تو آپ ڈسپوزبل گلفز پہن کے اس کو نکال لیں یا پھر آرام سے جتنا سے میں نے آپ کو سکھایا اس طرح سے کر لیں ہم نے بیج نکال کے رکھ لیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں چکن گل گیا اب دیکھیں پانی سوٹ گیا ہے پانچ منٹ میں نے اس کو بنایا ہے اور جب پانی سوٹ گیا ہے تو میں نے اس کو ہلکا سا ڈرائے کرنے کے بعد ہم میں اس کو ہمارا چکن دیار ہے اور میں اس کو ڈشاؤت کرتی ہوں اب ہم مرچوں کی سٹرفنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر چیز ڈالیں گے چیز ہم سب سے پہلے اس میں اس لیے ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس میں چکن ڈالیں تو چیز باہر نہیں نکلے گی اگر ہم چکن پہلے ڈالیں اور چیز باہر میں ڈالیں گے تو یہ لازمی باہر نکلے گی اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کی سٹرفنگ آپ نے ایسے کرنی ہے دیکھیں آپ کی مرضی آپ اس کو آپ اس میں کتنا ڈالتے ہیں لیکن میری سٹرفنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ مزے کی لگتی ہے اور شوق سے کھائی جاتی ہے دیکھیں میں نے اس کو جتنا سے بھر لیا اور اس کو ہلکا سپریس کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ رکھیں اسی طرح سے ہم ایک اور بھی آپ کو میں دکھا دوں مرچ سیکنڈ پہ کرتے ہیں پھر ہم اس میں چیز ہم نے ایک سلائس تھا اس کے تین سلائسز اور کی ہیں تو یہ اس میں ڈالیں گے اور ٹھیک طرح سے اس کو دبا دیں اور اب ہم اس میں پھر چکن ڈالیں گے کیونکہ چکن کی سلائسز میں کٹا ہوا ہے تو وہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے گا مرچ کے اندر اب اسی میں ایک ہی چیز ایک سلائس کی گنجائش تھی سلائس میں ایک ہی ڈال ہے اسی طرح سے ہم تمام مرچیں تیار کر لیں گے اب ہم پیری وائٹس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں اس میں جو ہمیں چاہیے چار چمچ ہمیں کون فلو چاہیے چار چمچ میدہ چاہیے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون نمک اور اس کو ہمیں کرم چاہیے ایک کپ اور پانی ہس بے ضرور جتنا چاہیے چلتے ہیں اس کو بنانے کے لئے چلیں ہم کوٹنگ تیار کرتے ہیں میدہ اور کون فلور ان دونوں کو مکس کر لیں اور بلیک پیپر اور نمک دونوں چیزیں اب اس میں تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کریں اور اس میں میں نے پانی دو ٹیبل چمچ تک ڈالا ہے اب ہمیں اور ڈالنے کی ضرورت ہے یہ آشتہ آشتہ جب آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کو ہم نے کتنا ٹیکسچر رکھنا ہے ہمیں ایک ٹھیک سا ہمیں اس میں امیزہ چاہیے بہت بارگی ہوگا پتلا بنے گا تو یہ جو میرچ ہے اس کے پر یہ ٹھہرے گا نہیں تھوڑا ہمیں ٹھیک چاہیے اس کو چیترہ سے مکس کریں اس کے لامس نہیں بننے چاہیے اب آپ دیکھ لیں اس کو اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اگر اس سے پتلا ہوگا تو یہ میرچ میں نہیں ٹھہرے گا آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو ہمیں اتنا ٹھیک کرنا ہے ورنہ اگر اس سے پتلا رکھیں گے تو یہ میرچ کے اوپر نہیں ٹھہرے گا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیری بیری وائٹس کی سوس ہم نے دو ٹی سپون ہم نے مائو لیا اور دو ہی ٹی سپون ہم نے پیننٹ پیٹر لیا اور ہم نے دو ہی ٹی سپون گارلک سپون سوس لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور پیری بیری سوس اب تیار ہے سرک کرنے کے لئے اوائل کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہوئے اب ہم فرائی کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو اس کو دبونے کے بعد ہم اس کو کرم میں ڈالیں گے کرم میں ڈال کر کرم میں ڈال کر اس کو پرائی کرتے ہیں اس کو پرائی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھنے کے لئے کیسے 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 کچھ 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 اس کو پہلے کچھ کچھ اس ہم کا کلر ایک جس آنا چاہیے پیری وائٹس پر یہ کلر ہو گیا ہے اب ہم اس دور اتارنے لگیں آپ دیکھیں دول دیں آپ اس دور چلا آیا مزیدار سی پیری وائٹس اور پیری پیری سوس تیارے مجھے امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی